راجے سرکار کے منطری محیش جوشی اور آئی ایس سبود اگروال کی خلاف 20 ہزار کرو روپے کے قتھے جل جیون مشن گوچالے کے آروپوں کو لے کر جاپر کے اشوک نگر تھانے میں کیس درچ کرانے کے لیے دھرنا دے رہے بیجی پی کے راجے سبہ صدستے کی روڑی لال مینا کو آج پولیس نے حراست میں لے لیا اس سے پہلے مینا اور ان کے سمرتکوں کو دھرنا اس طل پر جانے سے روک دیا گیا تھا مینا کا دھرنا ختم کرانے کے لیے اشوک نگر اور آسپاس کے کئی تھانوں کی پولیس صبح ہی پہنچ گئی تھی دراصل راجے سبہ صدستے مینا اور ان کے سمرتک آل صبح کام سے گئی تھی اور وہاں سے نبرت ہونے کے بعد جب واپس لوٹے تو انہیں اشوک نگر تھانے پولیس نے دھرنا اس طل پر جانے نہیں دیا اور کافی پہلے ہی روک لیا وہیں دھرنا اس طل کیوں جانے والے مارک کو پولیس نے بیریکیٹس لگا کر روک دیا موقع پر پولیس کے عدیقاری موجود رہے اور دھرنا ختم کرنے کی بات کرتے رہے اس دوران سڑک پر بیٹھے کہ روڑی مینا کو ہٹانے کے لیے پولیس عدیقاری بھی ان کے ساتھ سڑک پر بیٹھے اور سمجھائش کرتے نظر آئے لیکن کہ روڑی مینا نہیں مانے اور آخرکار پولیس نے انہیں حراست ملیا اس دوران ماحول گرمانے کی آشنکہ کو لے کر بڑی سنکھیا میں پہلے سے ہی پولیس جاپتہ تینات رہا ادھر کی روڑی مینا نے کہا کہ انہیں جبرن اٹھایا جا رہا ہے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے آپ کو بتا دے گی مانگلوار رات کو اس ماملے میں جاپر پولیس کامیشنر آنش شیواستوف سے بھی کی روڑی مینا نے بات چیت کی تھی لیکن اس کے بعد بھی آشنک نگر تھانے میں کیس درج نہیں کیا گیا تھا